ہم خبر دیں گے آپ کو ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داگ دیا اسرائیل نے ایرانی حملے کی تصدیق کر دی ایرانی حملے کے بعد سائرن بجھ اٹھے تو ایران نے حملہ کیا ہے بیلسٹک میزائل کے ذریعے ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داگ دیا اس کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے اس کی جانب سے تو ایران کا یہ وار اور ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل فائر کیا گیا ہے اس سے پہلے ایران کی جانب سے جون اٹیک بھی کیا گیا تھا لیکن ابھی تازہ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق بیلسٹک میزائل داگا گیا ہے ایران کی جانب سے اور جیسے ہی ایرانی حملہ ہوا اس کے بعد سائرن بجھ اٹھے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیلسٹک میزائل کا نشانہ کون سا مقام تھا کون سی جگہ تھی اور بیتل مقدس میں خطرے کے اس وقت سائرن بجھ لگے ہیں عرب میڈیا کے ترسط سے ہم آپ کو یہ خبر پہنچا رہے ہیں خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جبکہ اس حملے کی تصدیق اسرائل کے جانب سے بھی کی جا چکی ہے بیلسٹک میزائل سے فائر کیا گیا ہے حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے اور ایران اس سے پہلے یہ بات بارہا کر چکا ہے اسرائل پر حملے کے حوالے سے اور اب بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے اسرائل پر اسرائل جو کہ مسلسل نہ صرف غزہ کے موسوانوں پر غزہ کے رہاشیوں پر حملے کر ر ہے اور ان پر مزالن ڈھا رہا ہے اس کے ساتھ ست لبنان پر بھی زمینی حملہ کیا ہے اسرائیل نے اور اب ایران کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے بلیسٹک مزائل کے ذریعے جواب دیا گیا ہے اسرائیل کو خطرے کے اس وقت سائرن بجائے گئے ہیں جیسے ہی ایرانی حملہ ہوا ایران کا جو بلیسٹک مزائل ہے وہ فائر ہوا اس کے بعد سائرن بجائے گئے جبکہ بتائی جاتا ہے کہ دارالحکومت عربیب جو ہے اسرائیل کا اسے حدف بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے اس بلیسٹک مزائل کے ذریعے تازہ ترین آپ تک ہم یہ اطلاع پہنچا رہے ہیں ایران نے وار کر دیا ہے اور ایران کی جانب سے اسرائیل پر بلیسٹک مزائل فائر کیا گیا ہے ایران نے اسرائیل کو یہ جواب دیا ہے اسرائیل اس سے پہلے ابھی تازہ جو واقعات ہیں ان میں لبلان پر حملہ کر رہا ہے اور لبلان پر زمینی کارروائیاں کر رہا ہے لیکن ایران نے یہ اٹیک کیا ہے بلیسٹک میزائل کے ذریعے اور تلبیب جو کہ در حکومت ہے اسرائیل کا اسے نشانہ بنایا ہے اور جیسے ہی یہ فائر ہوا ہے بلسٹک میزائل تو خطرے کے سائرن بجنے لگے ہیں اور اب دیکھنا یہ کہ یہ جو ٹارگٹ ہے تلبیب میں کون سا مقام تھا جس پر یہ فائر کیا گیا ہے ایران کے جانب سے ایران کی طرف سے پہلے بھی جواب دیے جانے کے بارہ بینات دیا جا چکے ہیں اور ایران کی طرف سے یہ جو اٹیک ہے ایران کی طرف سے جو حملہ ہے یہ تازہ ترین حملہ ہے ایران کے جانب سے ایک سو دو کمس کم میزائل فائر کیے گئے ہیں یہ اسرائیل کا میڈیا تزدیک کر رہا ہے جبکہ اسرائیل جنگی کابینہ نے اب ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے ڈرون اور کروز میل سے حملہ کیا گیا ہے ایران کے جانب سے اسرائیل پر پورے اسرائیل میں تلبیب میں بیت المقدس سمیں تمام جو علاقے ہیں وہاں سائرن بج رہے ہیں سائرن خطرے کے بجائے جا رہے ہیں ایران نے حملہ کر دیا ہے اسرائیل پر اسرائیل پر اٹیک اور اسرائیل نے اپنے تمام شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا بھی کہہ دیا ہے آپ تک ہم یہ تلات پہنچا رہے ہیں خبر پہنچا رہے ہیں بیت المقدس میں سائرن بج رہے ہیں ڈرون اور کروز میزائل سے حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے ایران کا یہ اٹیک جو کہ ایک سو دو میزائلوں پر مشتمل ہے یہ بتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی تشویش پائی جاتی ہے امریکی صدر نے بھی اجلاس طلب کر لیا ہے جبکہ اسرائیل نے بھی میٹنگ بلالی ہے اور جنگی جو ہے اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے ایران کی جانب سے دارل حکومت علبیب حدف بنا گیا ہے اور بیلسٹک میزائل داگے گئے ہیں ایران کی جانب سے یہ اہم ہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اسرائیل مسلسل نہ صرف دراندازی کرتے ہوئے لبنان اور غزہ میں بھی حملے کر رہا ہے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے غزہ کے معصوم بچوں بزرگوں پر بھی بم برسا رہا ہے اور اب ایران نے جواب دیا ہے بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے اٹیک کر کے ڈرون سے حملہ کر کے ایران پر طلبیب میں یہ حملہ کیا ہے اسرائیل کے دارل حکومت طلبیب پر ایران کے جانب سے اور ڈرون اور کروز سے یہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل جنگی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے جبکہ اسرائیل نے تمام جو اپنے شہری ہیں انہیں محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا بھی کہہ دیا ہے انہیں ملک میں اس وقت میزائل وارڈنگ کے سیرن بجائے جا رہے ہیں ابھی دکہ ایران کے جانب سے کوئی ایسی تصدیق تو نہیں کی گئے لیکن اسرائیل کی طرف سے ضرور یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ایران کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہے حملہ کیا گیا ہے بیلیسٹک میزائل کے ذریعے اور میزائل فائر کی گئے یہ دعویٰ اسرائیلی فوج کی دانب سے سامنے آ رہا ہے یہ بیلیسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں اور جون سے بھی اٹیک کیا گیا ہے